مجھے جو وجہہ تروف کی ایک بات سب سے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو نیپوٹیزم کے ذریعے آگے نہیں لارے بلکہ اس کو کافی جگہ ٹرائی کروا رہے ہیں اور وہ خود بھی کام کر رہے اور کافی ٹیلنٹیڈ بھی ہے پردے میں رہنے دو کا بیک گراؤنڈ میوزک بھی اس نے ارینج کیا تھا اس کے علاوہ ٹریلر کٹ بھی اس نے کیا تھا وہ ایک بہت اچھا ایکٹر ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت اچھا رائٹر اور ڈیریکٹر بھی بن سکتا ہے مطلب وہ لڑکا جو آشر وجہت ہے وہ ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے لیکن اس کے علاوہ وجہت روف اور بھی نئے آنے والے جو آرٹیسٹ ہیں ان کو چانست دے رہے ہیں ابھی وہ ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہونے والا ہے ٹیوب لائٹ اس کی سٹارک آس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مومن ساکیب مریم نفیز رمیسہ خان رزا سمو جو کہ ایک یوٹیوبر ہے اس کے علاوہ سبینہ سید اور میر یوسف اس پروجیکٹ کو لکھا بھی وجہت روف نے ہے اور وہی ڈیریکٹ کرنے والے ہیں اور مجھے یہ سٹارک آس دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سارے مطلب ایک انٹرنیٹ سنسیشن ہے اور کانٹنٹ جنریٹر ہیں تو یہ ایک کوئی اوٹی ٹی کی ویب سیریز یا پھر کوئی شارٹ فلم یا اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہمارے تین جو میجر چینلز ہیں ان کا کوئی ڈراما نہیں لگ رہا تو جیسے ہی کچھ آفیشل ہوتا ہے تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا باقی آپ بتائیں کہ ٹیوب لائٹ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں یا آپ یہ کس کے لیے دیکھیں گے مومن ساکیب کے لیے مریم نفیز کے لیے رمیسہ خان ٹک ٹاکر کے لیے رزا سمو یوٹیوبر کے لیے یا پھر سبینہ سید اور میر یوسف کے لیے وہ مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیلی فلم ہونی چاہیے موسیقی